ایک اور تبادلہ پنجاب گورنر کا وہ آپ بتائیں گے بات میں بتاتا ہوں چل گے بات میں بتا دیتے ہیں یہ بتائیے دیرے غور ہے اس کو فیصلہ نہیں ہوا ہے یہ تو لگتا کہ فیصلہ ہو گیا اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر افسر ہیں جو ٹی کے گروپ کے ہیں ٹھیک تو وہ جو تأثیر تھا وہ کچھ زائل ہوا ہے اور یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ چیف سیکٹری اور آئی جی اسرٹ کر رہے ہیں اچھا اور انہیں یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ کام کریں وہ تأثیر تو بزدار صاحب یہ دے رہے ہیں کہ یہ سب اپنا ہی کام ہے یاروں کا ہی کام ہے سارا لیکن اب اطلاعات نئی یہی ہیں کہ یہ جو تقرر ہے یہ بہت غروف خوض کے بعد ہوا ہے چیک اور وہ چاہتے ہیں یہ خاص طور پر ایڈیشنل چیف سیکٹری کا جو تقرر ہے تبادلہ ہے یہ محترم ایرم جو ہیں ایرم بخاری یہ آرڈرز ایمپلیمنٹ نہیں کرتی تھی بزدار صاحب کی جی جی اوہ اچھا ایسے تو کہیے افسر ہیں آپ نے تو کہا اوہو میں اوہو ہی کہوں گے آرون صاحب پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی آرڈرز ایسے تو کہیے ایسے ٹی کے جو تھا ٹی کے جو تھا ٹی کے کو آپ کیا سمجھتے ہیں ٹی کے پہ تو فلمیں بنیں گی ناول لکھے جائیں گے وہ تو واقعات ہیں جو میں بتا نہیں سکتا ٹیلیویزن پہ ہر بات توڑی بتا ہی جا سکتی ہے تو تو یہ ایسے لگتا ہے سیکٹری جو انفرمیشن ہے راجہ جہانگیر رپوٹیشن تو ان کی اچھی ہے مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جگہ سینئر افسر کو لائے جائے گا باقی گورنر والی بات میں آپ کو بات میں بتاتا ہوں بات یہ ہے کہ اس کی تصدیق تقریباً ہو گئی اب سو فیصد تو نہیں ہے سو فیصد تو خان صاحب بھی کر سکتے ہیں علیم خان صاحب بھی کر سکتے ہیں وہ کریں گے نہیں مثلا کہ میں علیم خان صاحب سے رابطہ کرتا بھی تو وہ تصدیق تو نہ کرتے ہیں سوڑ سے اس کو فرم کر رہے ہیں کہ علیم خان صاحب نے خان صاحب سے کہہ دیا ہے کہ ادراہ کرم میرا استیفہ قبول فرمائے مشکل فیصلہ جو کرنے کے مشکل ہے اگر یہی ہے شرط وصل اللہ تو میرا استیفہ بحثرت و یاس اس لئے کہ دل شکستہ تو وہ تھے ہی بھائے اپنی حکومت آئی اور جیل جانا پڑا ٹھیک ہے اور خان صاحب نے حال بھی نہیں پوچھا اور بڑی بینیازی سے کہا میرا خیال آئے بیلنس کرنے کے لئے پکڑا اور اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا تھا کہ جہانگیر ترین آن چوہدری عساق خاکوانی اور خان صاحب ہے گاڑی میں جا رہے تھے سیڈنلی he was furious and he said علیم خان نے جو گاڑی بیجی اس کو واپس کر دو اس کی کوئی ضرورت ہے اور تھوڑی دیر کے بعد عساق خاکوانی نے کہا عساق خان خاکوانی بہت تحمل سے بات کرتا ہے کہ خان صاحب وہ کوئی مسئلہ تھا کوئی تجویز دی تھی علیم خان نے کوئی کسی کی ٹکٹ بغیرہ کے معاملے میں اس پہ furious ہو گئے کہ انہوں نے کیوں یہ ہو انہوں نے اس میں کونسی بات ہے انہوں نے تجویز دی ہے آپ ان کو بتا دیں کہ اس تجویز پر عمل کرنا مشکل ہے ٹیک اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے مگر ساتھ لے کے چلنے کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے جہانگیر ترین کو فارق کیا بھئی وہی جہانگیر ترین صاحب تھے نا جن کو سپریم کورڈ نے نائل قرار دیا تھا اور اس کے باوجود ان کے وہی اختیارات اور وہی رسوخ باقی رہا وہی اعتماد باقی رہا اور جیسے ہی ان کو شبہ ہوا خان صاحب 99.9% وفاداری کے قائل نہیں ہے سو فیصد وفاداری چاہیے جو اکبر بادشاہ کے درباریوں کی تھی جو اپنا ہمائیوں کے درباریوں کی تھی ہمائیوں کے تو خیار بیٹے نے ایک نئے بغاوت کیتے ہیں بغاوت تو خیار ترکم ہوتی خارون صاحب دربار تو نواز شنیف صاحب کا سجا کرتا تھا یہ اس سے بڑا دربار ہے یہ دربارِ علیہ ہے وہ مدلہ ہے دیکھا نا پھر وہ رہا ہو گیا ہے پھر وہ ان کو وزیر بنا دیا گیا اور اس وقت تاثر یہ تھا کہ وہ کچھ بہتری کریں گے علیم خان اس دمانے میں جب یہ جیل میں رہے کوٹ لک پہ جیل ہے کیا ٹاؤنشپ جیل ہے کون سے کیا کہا جاتا ہے اس کو کوٹ لک پہ جیل میں رہے تو اس وقت کام انہوں نے جی بغریب کیا کہ رہا ہوتے ہی انہوں نے سپریٹینٹ اور ڈپٹی سپریٹینٹ سے پہلے سے ہی بات کر رہے تھے کہ اس کو رینوویٹ کرا دیا اور اس کا گرم کھانا قیدیوں کو صبح دوپیر شام اور کمرے جو سردیوں میں گرم ہوں گرمیوں میں تھنڈے ہوں اور ڈاکٹروں کا بندبست کر دیا it takes a lot of money میرا خیال ہے میرا اندازہ ہے لگ بھگ ایک ارب روپے سالہ نہ اور اتنی فیاضی سے پیسے یا وہ خرچ کرتے تھے یا یہ کرتے تھے اب ان کی ضرورت نہیں رہی اور ایک علیم خان کے بارے میں آپ کو بڑی حیرت انگیز بات بتاؤ جب ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا اس وقت بھی وہ he was one of the biggest donors of شکت خانم hospital ٹھیک ہے اب جناب وہ گندم بھی پہنگی ہو گئی ٹھیک ہے تیس اکتوبر کے جلسے کے اخرجات کا بڑا حصہ علیم خانہ تیس اکتوبر کب کی تاریخ دو ہزار گیارہ وہ جلسہ جسے تحریک انصاف نے نیا جنم لیا جس کے بعد تحریک انصاف اتنی بڑی پارٹی بن گئی مول کی نمبر ون پارٹی تھی چھ مہینے تک وہ تو بعد میں غلط فیصلے کیے نا کہ میدواروں کے انتخاب میں اور غلط فیصلے کیے اس میں جو سروے تھے تین سروے ہوئے تھے تینوں سے میں واقف ہوں اور تینوں سروے کرنے والوں سے بھی واقف ہوں وہ پبلک نہیں کیا گئے تھے اس میں نوے سیٹیں آ رہے تھے اگر نوے ان کی ہوتی تو نون لیگ کی جو ہیں وہ ایک سبیس تو نہیں ہو سکتی تھیں نہیں ہو سکتی نون لیگ کی اسی یا ستر ہوتی گیلپ نے سروے نہیں جاری کیا چھ مہینے حالانکہ وہ اس دمانے میں ہر تین مہینے کے وہ سروے کر رہے تھے چھ تو یہ صورتحال تھی تو اب علیم خان صرف کیوں نہیں ہے وہ جو جلسہ ہے اس کے اخراجات زیادہ تر انہوں نے کیے تھے اور وہ بے دریک پیسہ خرچ کرنے والے آدمی ہیں جو انگیر ترین بھی آئے آئے کہیں نٹ سے کس نے زیادہ پیسے خرچ کیے لیکن باہر آل خان صرف آدم ہیں وہ جب جب ضرورت نہیں رہتی آدمی کی تو پھر اس سے کہتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں عروسہ وہ اس پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر ان کی ضرورت کیوں نہیں ہے کیا کوئی کوئی بڑے لوگ آگئے وہ تو بدل ہو گئے جب گرفتار ہوئے پھر یہ ہے کہ بھئی کوئی اپتہرات تو نہیں تھے اب ان کے پاس جو ان کو دوبارہ بلا کے بنایا گیا اور ان سے یہ تبکر رکھی گئی کہ وہ جہانگی ترین گروپ جو ہے اس سے جانے سے جو نقصان ہوا ہے اس کا اندامال کریں ایک آدمی خودزخمی ہے دل شکستہ ہے لیکن میں علیم خان سے بلا دو تین ہفتے دو تین مہینے ساری گزر چکے تھے حکومت بنے تو وہ بہت ہی بدل تھے اور وہ کہا رہے تھے کہ بھر رشوستانی اسی طرح جا رہی ہے وہ کام نہیں ہو رہا وہ ایک ڈیلیور کرنے والا علیم خان کوئی فرشتہ نہیں ہیں دنیا دار آدمی ہیں خالص دنیا دار آدمی ہیں لیکن ایک تو روپیہ خرچ کرتے ہیں ایک ڈیلیور کرنے کے جہانگیر میں بھی یہ خوبی ہے جہانگیر ڈیلیور کرتا ہے جہانگیر اس سے بھی زیادہ ڈیلیور کرنے والا ہے تو آپ انہوں نے جناب والا ایک بین جو ہے وہ چینل خرید لیا علیم خان صاحب نے اب خرید لیا اب ان کے آدمی بھان جائے کے بیٹھ بینک بھی یہ خریدنے کوش کر رہے ہیں کاروبار کی طرف تو جو زیادہ ان کو بات سمجھ میں آگے کہ سبائی وزیر ہونے میں کوئی توقیر نہیں ہے جس آدمی کے یہ بات جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے اب ایک بزرگ تھے جعفر شاہ وہ جو آدمی آتا تھا اسے کہتا تھا جماعت اسلامی میں شامل ہو جاؤ کسی نے کہا آپ جماعت اسلامی میں مخالف ہیں اور ہر آدمی کو جماعت اسلامی میں یہ کیا بات ہے شامل وہ بھی رہتے انہوں نے کہا جائے گا آکر اقل مند ہو جائے گا اقل مند ہوگا تو واپس آ جائے گا نہیں تو وہیں رہ جائے گا حالو صاحب آپ نے بیر سگست کوئی خبر نہیں تھی علیم خان صاحب کی اور چودری صاحب کی چودری صاحب سے ان کی دوستی اب بھی اسی طرح قائم ہے دیکھیں ابھی اور فیکٹر لیکن وہ پارٹی کے اندر اس میں بھائی ہے دوستی قائم ہے چودری سرور بھی بہت چودری سرور کے معاملہ مختلف ہے وہ بہت ambisious ہیں politics میں کاروبار وہ کاروبار میں وہ بھی کامیاب ہے اور کاروبار کا بڑا سلیکہ رکھتا ہے چیک تو انگلینڈ میں بھائی بن گئے میمبر پارلیمنٹ گئے پہلے میمبر پارلیمنٹ تھے ایسے سیاست کا بھی سلیکہ ہے یہ وہ لیکن یہاں خان صاحب اب ان سے مطمئن نہیں ہے یہ غور کیا جا رہا ہے کہ سبحان اللہ نیازی کو بھیج دیں ان کی جگہ پہ گورنر کی حیثیت سے ہاں جی گورنر کی حیثیت سے اور کیا اپنا ڈیپٹری سیکٹر کی حیثیت سے بھیجیں گے چودری سرور صاحب کی جگہ پہ حرون صاحب یہ تھوڑا حیران کن تھا چودری صاحب کے حوالے سے خان صاحب نے پہلا حیران کر دینے والے کام کیا جہاں آپ کو ایسی حیرت ہو رہی ہے کون کو ان سے حیران کر دینے والے کام انہوں نے کیا گورنر انہوں نے کون سے لگائے ایک گورنر آیا اشارہ نہیں کروں گا کسی طرح بھی روز مجھے فون کرتا ہے میں نہیں سنتا آپ نہ بھی بتائیں تو لوگوں کو بتا ہے نہیں لوگوں کو بتا سوال میں اشارہ دوں گا تو پتا چلے گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کئی دفعہ میں نے اسے بھیجا میرے دوست تھا میسیج بھیجا ملنے کے لیے ظاہر ہے اخبار نبیس نے ملنا ہوتا ہے کوئی خبر چاہیے ہوتی ہے تو وہ کوئی جواب ہی نہیں ملا پتا چلا کہ شام کے بعد فرصت ہی نہیں ہوتی جب آپ نے دوستہ میرے بھون نہیں سنا میسیج کا جواب نہیں دیا تو اب میں کیا سنوں آپ کا ٹیلی فون وہ خان صاحب اس طرح کیحران کریں گورنروں کو دیکھیں نا وزراء کو دیکھیں اور وزیر سب سے زیادہ عثمان مزار کی تصویر کو سامنے رکھ کے ذرا غور کیا کریں تو اس میں سیف اللہ نیازی کو بلا جانا کیا ہے انہوں نے وزیر سید کی اس کو بلا دیا تھا ٹھیک ہے پھر وہاں سے اٹھایا تھا پھر اس کو پارٹی کے سیکرٹری جنرل بنا دیا اور ایک داستان تلس میں ہوش ربا ہے کیانی کی کہانیاں تو لکھی جائیں گی جب یہ اقتدار ختم ہوگا پانچ سال بعد ہو دو سال بعد ہو سات سال بعد ہو بارہ سال بعد ہو کہانیاں تو تب لکھی جائیں گی خیر بہرحال اپوزیشن سے چیلنج کوئی نہیں ہے مگر ادھر سے چیلنج نہیں ہے اپوزیشن سے تو کوئی چیلنج نہیں ہے بلاول تو خچر پہ سوار ہو کے گھڑ دوڑ جیتنے کی کوشش کر رہا ہے وہ تو پاسیبل ہی نہیں ہے وہیں تو کام کر رہی ہے پی ٹی آئی بی موسیقی